بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کے کچن میں تو آج میرے کچن میں بہت ہی مزے کی ریسپی تیار ہو رہی ہے پراتھوں کی ریسپی ناشتے میں کھائیں تو بہت ہی زبردست لگتے ہیں یہ مولی کے پراتھے تو چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں یہ مولی کے پراتھے مزے دار سے اور کرسپی اور کرنچی تو یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا ہے اور اس میں دو کپ کے قریب آٹا شامل کرنے لگی ہوں آٹا جو ہے وہ یہی ریگولر آٹا ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں دو چمچ کے قریب اس میں آئل شامل کر دیں گے آدھا چمچ کے قریب نمک یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتی ہیں مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو آٹے میں اچھی طریقے سے اور تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس کو گوند لیں گے آٹے کو ہم نے سوفٹ سا گوندنا ہے جیسے گھر والا ریگولر آٹا ہم گوندتے ہیں تو چلیں جی ہمارا آٹا ماشاءاللہ سے گوند چکا ہے تھوڑا تھوڑا پانی کرتے جائیں ایک ہی دفعہ پانی مت استعمال کیا کریں مٹھیاں لگائیں اور اچھی طرح سے اس کو گوند کر سائٹ پر رکھ دیں بیس منٹ کے لیے ہم آٹا اپنے سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو سکے مارکیٹ سے ہم میرے ہزبنٹ فریش مولیاں لے کر آئے تھے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست مولیاں ہیں یہ تو ان کو ہم سب سے پہلے تو ان کے ڈنٹل اتار لیں گے اور ان کو اچھی طریقے سے دھو لیں گے دھونے کے بعد ہم نے اس کو ان کو چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد ایک ایک کر کے ان کو اچھی طریقے سے چھیلنے تاکہ ان کی جو اوپر والی موٹی سی ایک تہہ ہوتی ہے وہ بھی اتر جائے تمام مولیوں کو ایسے ہی کٹر کی مدد سے چھیل لینا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک قدو کش لینا ہے اس کی موٹے والی سائیڈ سے ہم نے اس تمام مولیوں کو کش کر لینا ہے تمام مولیاں ہماری کش ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لگ رہی ہیں تمام مولیاں ہماری کش ہو چکی ہیں اب کرنا یہ ہے ہم نے کہ تھوڑی تھوڑی مولیاں ہاتھ میں اٹھا کر ہتھیلی میں اس کو دبا کر اس کا ایکسٹر پانی جو ہے وہ ہم نے رموو کر دینا ہے کیونکہ یہ پانی جو ہے کڑوا ہوتا ہے اور ہماری مولیوں کا جو سالن بنے گا وہ کڑوا ہی بنے گا مولیوں کو ایسے ہی ہاتھوں کی ملے سے دبا دبا کر تمام پانی اس کا ہم نے رموو کر لینا ہے تمام مولیوں کا پانی ہم نے رموو کر لیا ہے دیکھیں اچھا خاصا پانی نکلا ہے اس میں سے اب ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے مولیوں کو تو ہم نے یہاں پر لے لینا ہے کڑھائی اور اس میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل شامل کر دینا ہے آئل گرم ہو جائے تو اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہم کٹ کر کے شامل کر دیں گے پیاز کو ہم نے سوفٹ ہونے تک پکا لینا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ ڈارک براؤن کرنا ہے بس ہم نے اس کو سوفٹ ہی کرنا ہے ادرک لے لی ہے کش کی ہوئی وہ ایک چمچ کے قریب وہ بھی اس میں شامل کر دیں اور ایک سے دو منٹ تک اس کو بھون لیں تاکہ ادرک کا کچھپن دور ہو جائے ٹیماتر یہاں پر میر پاس ہیں دو عدد تقریبا دو عدد کے قریب یہ ہم نے کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر اس کو شامل کر دینا ہے ٹیماتروں کو دو سے تین منٹ تک پکا لیں تاکہ اچھی طریقے سے یہ سوفٹ ہو جائیں اب یہاں پر میں نے لی لی ہے دو سے تین ہری مرچیں اگر آپ ہری مرچیں کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں ہری مرچیں ہیں یہ مرپاس تین سے چار ازد کٹ کی ہوئی یہ بھی اس میں شامل کر دینی ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں تاکہ یہ ہمارے پیاز اور ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں دو سے تین منٹ کے بعد سوفٹ ہو چکے ہیں یہ ٹیماتر اور پیاز تو یہاں پر ہم کچھ مثالیں آٹ کریں نمک میں استعمال کر رہی ہوں آدھا چمچ کے قریب یہ اس میں شامل کر دیں خوشک دھنیا ہے میرے پاس ایک چمچ کے قریب وہ شامل کر دیں اس میں حلدی آدھا چمچ کے قریب یہ اس بھی اس میں شامل کر دیں لال مرچ کا پورڈر ہے ایک چمچ کے قریب شامل کر دیں سفید زیرہ ہے یہ ثابت ہی ڈال دیں اسے بہت ہی اچھا فلے وراتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ ہمارے مثالیں جلنے نہ پائیں بس جی دو سے تین منٹ تک اس کو اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے بھون لیں اچھی طریقے سے تاکہ ہمارے ٹماتر سوفٹ ہو جائیں اور اچھا سا ایک مثالہ تیار ہو جائے مثالہ ہمارا یہاں پر ریڈی ہے اب کش کیوئی مولیاں اس میں شامل کر دیں اور اچھی طریقے سے مکس کر دیں یہاں پر مولیوں کا پانی ہم نے نکال لیا تھا اس لئے ان میں پانی تو بلکل بھی نہیں ہے پانی تھوڑا سا ہی اس میں سے نکلے گا وہ دو سے تین منٹ تک اس کو کور لگا کر ہم اچھے طریقے سے خوش کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے فیملی اور فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں مکس اچھی طرح سے ہماری مولیاں ہو چکی ہیں دو سے تین منٹ تک اس کو مزید فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو دم والی فلیم پر کور لگا کر دو سے تین منٹ تک رکھ دیں گے دو سے تین منٹ تک اس کو دم آئے گا تو یہ ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے مولیاں ہماری سوفٹ ہو چکی ہوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور مزیدار سی خوشپو آ رہی ہی ہے ہماری مولی والے سالن کی تو جناب یہ ہمارا مکسچر پراتھوں کا ریڈی ہے آخر میں سبز دھنیا اس میں ڈالیں گے جو کہ ہمارے سالن کی جان ہوتا ہے اس سے بہت ہی اچھی اور مزید کی خوش بھو آتی ہے فلیم ہم نے آف کر دی ہے اس کو مکس کریں گے سبز دھنیا کو اور مولیوں کا جو مکسچر ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اس سے تھنڈا ہونے کے لئے مولیوں کا مکسچر میں نے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب آپ کو میں یہ دکھا رہی ہوں میں نے کچن میں سبز دھنیا اگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے لگتے ہیں جب بھی میں صبح اٹھتی ہوں تو ان کو دیکھتی ہوں تو بہت ہی اچھا ایک تازگی محسوس ہوتی ہے میرے کچن میں تو آپ بھی اپنے کچن میں سبز دھنیا اگا لیں ایسے ہی ڈبوں میں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور اب چلتے ہیں اپنے آٹے کی طرف آٹا ہمارا یہاں پر سیٹ ہو چکا ہے جب تک ہم نے سالن بنایا تھا اس وقت تک یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا سوفٹ ہو چکا ہے تو چلیں اب اس کو کاؤنٹر پر لے آتے ہیں اور ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے آٹا ڈسٹ کریں گے اور چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے اس کے پراتھوں کے لئے یہ دیکھیں جیسے میں بنا رہی ہوں تمام آٹے کے ایسے پیڑے بنا لیں تمام پیڑے ہم نے بنا لیے ہیں اور مکسچر بھی اچھا خاصا تھنڈا ہو چکا ہے اب ایک پیڑا اٹھائیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو چپٹہ کر لیں گے تھوڑا سا ہی بیل لیں گے میں تو روٹی بیلن استعمال نہیں کرتی روٹی میں میں ہاتھوں کی مدد سے ہی روٹی بناتی ہوں تھوڑا سا مکسچر اٹھائیں گے دو سے تین چمچ کے برابر جتنا مکسچر آپ اپنے پراتھے میں ڈالیں گے اتنا ہی یہ مزے کا اور کرسپی اور کرنچی بنے گا ماشاءاللہ سے تو ضرور فالو کیجئے گا مجھے بہت ہی مزہ آنے والا ہے بہت ہی مزے کے اور یمی سے پراتھے ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں دوسرا پیڑا اٹھائیں گے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا چپٹہ کر کے اس پراتھے کے اوپر ہم رکھ دیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کے کنارے ہم دبا دبا کر بنا لیں گے تاکہ ہمارا مکسچر نکلے نہیں اس کو ہم اچھا خاصا بیل لیں گے ہاتھوں کی مدد سے میں تو ہاتھوں کی مدد سے ہی بیلتی ہوں آپ چاہیں تو بیلن جوز کر سکتی ہیں پراتھے کو ہم نے بیل لینا ہے اور روٹی کی شیپ میں جیسے ہم روٹی بناتے ہیں روز مرہ کی ویسے بنا لیں گے پھلے میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب پراتھے ہم پراتھے ایک منٹ کے بعد ہم اسے کے سیٹ خفل کر لیں گے اور دوسری سیٹ پکنے دیں گے سیٹگ ہم نےائی چنچ کر لھی ہے دوسری سائٹ بھی دم آمہ جو دے اور مزیدار پرچوں series ہو سکے دوسری سوٹ کریں گے اور اس پر گھی لگا لیں گے اگر آپ گھی یوز نہیں کرنا چاہتے گے تو آئل ویس پر لگا سکتے ہیں دبا دبا کر اس کو بناتی جائیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا اور یمی سا ہمارے پراتھا تیار ہو جائے گا سائیڈ چینج کر لیں تو ماشاءاللہ سے ہمارا بہت ہی کرسپی اور کرنچی سا پراتھا تیار ہو گیا ہے اسی طرح ہم تمام پراتھے ریڈی کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے اور بہت ہی یمی اور مزے دار سے ہمارے یہ پراتھے ریڈی ہیں آپ ان کو ہری چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتی ہیں جو سالن ہم نے بنا ہے اس کے ساتھ اور اچار کے ساتھ میں اچار اور سالن کے ساتھ صرف کر رہی ہوں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بہت ہی یمی اور کرسپی اور کرنچی لگتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں نئی اور ایک مزے دار سی اور چٹ پٹی سی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر آنگی عائشہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ